اسلام علیکم فرینڈز بیلکم بیک ٹو آئی فارئلہ فرینڈز ای نو کہ آپ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کہ ہم بھی چیزوں کو ڈیزائن کرنا سٹارٹ کریں بٹ ہم لوگ جو روایتی انداز میں لوگ کام کر رہے ہیں اس طرح سے چیزوں کو لے کر کے نہیں چلیں گے دیکھیں اگر ہم لوگ اس طرح سے کام کرنا جاتے ہیں تو سمپل ہے کہ ٹیمپلیٹس کو اوپن کریں اور یہاں سے کوئی ایک ٹیمپلیٹ پکڑ کر کے اس میں ایڈٹنگ سٹارٹ کر دیں لیکن میرا یہ پرپس ہے کہ میں آپ کو بیسکس پہلے کلیر کرواؤں اس کے بعد ہم لوگ ان چیزوں میں جائیں اگر آپ کی بیسکس کلیر ہوں گی تو آپ کو کسی بھی چیز کو کریٹ کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی جو پریشانی ہوتی ہے وہ فیس نہیں کرنی پڑے گی تو آئی ہوب کہ آپ لوگ اس حوالے سے ایک دو لیسن سبر کا مظاہرہ کریں گے اور اچھے سے لرن کریں گے چیزوں کو جتنا اچھے سے آپ لرن کریں گے اتنا اچھے سے آپ بعد میں ایکزیکیوٹ کر پائیں گے تو آج کے لیے یہاں پر آپشن موجود ہے create a design کا تو میں نے سمپلی create a design پر کلک کیا تو یہاں پر کچھ pre-made sizes اس نے سجسٹ کرنا سٹارٹ کر دی ہیں ان میں سے آپ size پک کرنا چاہیں تو یہاں سے پک کر سکتے ہیں یا اپنا custom size بھی یہاں سے add کر سکتے ہیں فلحال ہم لوگ custom کی طرف جانے کو prefer کریں گے اس کا reason ہے تاکہ ہم لوگ چیزوں کو زیادہ deeply understand کر سکیں اتنا deep understanding ہوگی اور اتنی آپ لوگوں کے لیے اس کو بعد میں execute کرنا آسان ہوگا اور designing آپ کے لیے ایک fund بن جائے گی تو سمپلی میں custom size پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کتنی width اور کتنی height ہے وہ ہونی شاہی ہے تو میں let's suppose تو کہتا ہوں کہ 1.920 1.920 جو ہے وہ width رکھ لو اور 1080 جو ہے یہ height رکھ لو اور unit جو ہے وہ یہاں پر pixel بھی ہے inches بھی ہیں millimeter اور centimeter بھی unit کو ابھی کے لیے میں نے share ڈا تو میں کلک کرتا ہوں create new design کے اوپر جیسے ہی میں نے create new design کے اوپر کلک کیا تو میرے سامنے یہ ایک art board سا آگیا ہے white سا اس کو آپ clearly دیکھ سکتے ہیں margin کے اندر یہ visible ہے تو یہ show ہو رہا ہے اب یہاں پر ہم لوگ different options کے ساتھ کھیلیں گے اور different چیزوں کو ہم یہاں پر explore کریں گے اگر آپ left side پر دیکھیں تو design کے نیچے elements کا option موجود ہے so elements کے option کو پہلے دیکھتے ہیں تو میں simply elements کے option پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے elements کے option پر کلک کیا تو یہاں پر کافی سارے elements جو ہیں وہ show ہونا start ہو گئے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں سے ڈھونڈنا start کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اوپر search elements میں search کرنے اپنی مرضی کا element اور کچھ suggestions ہیں یہاں ان میں سے pick کر لیں تو یہ سارے options ہمارے پاس ان کے available ہیں let's suppose میں heart پر کلک کرتا ہوں تو different طریقہ یہ ہمارے پاس options آگئے ہیں اس میں یہاں پر اگر آپ gore کریں تو دیکھیں گے کہ line and shapes میں کچھ چیزیں آئیں ہیں اسی طرح کچھ چیزیں graphics میں آئیں ہیں کچھ چیزیں photo form میں آئیں ہیں کچھ چیزیں video form میں آئیں ہیں اور کچھ چیزیں frame form میں آئیں ہیں اب یہ سب کیا ہیں ان سب کو ہم باری باری explore کر لیتے ہیں تو top سے start کرتے ہیں first one line and shape line and shape کے سامنے دیکھیں تو see all کا option موجود ہے تو میں اس see all کے option پر کلک کروں گا تو اس سے جتنی بھی line اور shape والی چیزیں ہیں یہ explore ہو جائیں گی جیسے ہی میں نے اس پر کلک کیا تو میرے سامنے کافی ساری lines اور shapes جو ہیں وہ show ہونا start ہو گئی ہیں simply اگر میں اس پر tap کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ کافی قسم کی editing کر سکتا ہوں جس کے لیے اوپر options آپ کو نظر آ رہے ہوں گے لیکن ابھی کے لیے ہم چیزوں کو simple بھی رکھیں گے اور قدم با قدم آگے بھی بڑھیں گے سو یہ میں نے ایک shape example کے لیے یہاں پر add کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے بعد میں back جا رہا ہوں اور اب باری ہے graphics تو graphics میں بھی same see all آپ کریں گے تو graphic آپ کے پاس نظر آ جائے گا اس کو بھی آپ simply ویسے ہی tap کریں گے وہ graphic یہاں پر add ہو جائے گا corners سے پکٹ کے آپ اس کو چھوٹا یا بڑا اپنی choice کے according کر سکتے ہیں likewise photos کا scene ہے photo کو بھی آپ اسی طرح add اور delete کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ویڈیو کو option بھی یہاں پر available ہے تو میں اس پر click کر رہا ہوں تو ایک proper جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے پاس یہاں پر آ گئی ہے یہاں چیزوں کو add کرنے کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں اس کو ہم بھی drag کر کے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ ہمارے canvas کے پورے size پہ fit آ گئی ہے اس طرح اس کو چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ چیزیں different ہم لوگوں نے اس میں add کر کے دیکھیں ہیں اسی طرح ہمارے پاس frames ہیں frames کا purpose یہ ہوتا ہے کہ ہم ان میں images add کرتے ہیں اور وہ انہی frame کی جو shape ہوتی ہے اس کے according adjust کر رہتی ہیں یہ سارے چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پر add کر کے elements کو explore کیا لیکن یہ ایک category تھی اسی طرح ہم لوگ ان میں different categories کو explore کر سکتے ہیں جیسا کہ graphics photos audios ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس several different options جو ہیں یہ آیاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے